ایک کسائی اپنی کسی پروسی کی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا لڑکی کے گھر والوں نے اپنے کسی کام سے لڑکی کو دوسری بستی میں بھیجا کسائی کو علم ہوا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا اور راستے میں روک کر اس سے گناہ پر اکسایا لڑکی نے کہا ایسا نہ کر میرے دل میں تیرے لیے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے جتنی تیرے دل میں میرے لیے ہے لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں عشق نے کہا تو اللہ سے ڈرے اور میں نہ ڈروں یہ کیسے ممکن ہے اس نے توبہ کی اور واپس لوٹ گیا راستے میں اسے پیاس لگی اور اتنی شدت سے لگی کہ موت قریب نظر آنے لگی اتنے میں بنی اسرائیل کی انبیاء میں سے کسی نبی کا قاسد آیا اور اس کا حال دریافت کیا اس نے کہا میں پیاسا ہوں قاسد نے کہا آؤ ہم دونوں مل کر دعا کریں کس گاؤں تک پہنچنے کے عرصہ میں ہم پر عبر کا سایا رہے قسائی نے کہا میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جس کے واسطے سے دعا مانگوں اس لیے تم دعا مانگو قاسد نے کہا بہتر میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا قاسد نے دعا شروع کر دی اور وہ شخص آمین کہتا رہا جہاں تاکہ عبر کا ایک ٹکڑا ان دونوں پر سایا فگن ہو گیا انہوں نے سفر شروع کیا منظر پر پہنچنے کے بعد جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو عبر کا ٹکڑا قسائی کے ساتھ ساتھ چلا قاسد نے اس سے کہا کہ تیرا یہ خیال تھا کہ تیرے پاس کوئی نیک عمل نہیں اس لیے میں نے دعا کی تھی اور تُو نے آمین کہی تھی اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ عبر کا وہ ٹکڑا جو ہم دونوں پر سایا کیے ہوئے تھا تیرے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے مجھے آپ نے بارے میں صحیح صحیح بتا قسائی نے اپنی توبہ کا واقعہ سنایا قاسد نے کہا اللہ کے نزدیک طائب یعنی توبہ کرنے والوں کی جو قدر و قیمت ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہے اگر یہ ویڈیو ہچی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں مزید ہچی اچھی کہانیوں کے لیے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل کو بھی ضرور دبا دیں شکریہ